برمحمد و آل محمد صلوات بسم اللہ خیر ہو صلوات بسم اللہ دعا کر دینا میرا مالک شاید رسول بھائی نو آج دے دن دا صدقہ میرا مالک اولاد نرین آتا فکر تو سا جتنے مومین اپنے دل چنے خاجات لے کے اندے ہو دلان دے راز چودند اللہ جاندے مالک ہر مومن و مومن آتی نے ایک خاجات اپنی عظیم برگاہیچ کبرو فرما سلوات سارے ملکے باوازے بلند تلاوت فرماوش سلوات تو عبادت ہے جس سے چلا شریک بھی شریک ہوندے کوشش کرو سارے ملکے باوازے بلند سلوات اللہ و سلوات اٹھمہ بادشاہ ولایت دا تاجہ دارے ولایت میرا مولا رضا دے رضا در برگزہ دار ماتمی ساڑے ذکرچ بہکے ساڑی ذات باوازے بلند دروت پڑھے اپنے دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہو سکتا پھر بھی سلوات باوازے بلند نارے تکبیر خالق اکبردہ نام بہت بلند ہے جتنا بلند چانے عبادت اتنی عظیم ہونی ہے نارے تکبیر نارے رسالت جنہد امام علی ہے جنہد بند نماوہ نادی علی پڑھ کے دل پلائے سجب آزو بلند کر کے اچھا بول کے نارے حیدری اجازت ہے جی جتنے میرے بزرگ ماتمی بھیرا تشریف فرما ہو میں چار سترہ تو عظیم مجلسی تعدا کرنے لگا سترہ تو عظیم نے چاہ گئی یہاں پھر میں نالی ڈیریکٹ ایک من حکمیں امسی تعمیل کرنی ہے اس لبا دیکھتا شیر غورت پھر ذکر مصائب ریاضی دے چار کلین ماسٹر جی جمع تفریق زرب تے تقسیم ٹھیک ہے جی جڑے جوان بیٹھ ہو بی میت دے چار کلین چار میتھ جمع تفریق زرب تے تقسیم اے بچے تو لے کے بزرگ تک اے چار جڑے میں لفظ بولے نو نن پھتے اے چار لفظ دہنچ رکھو باو جی چار کلین دہنچ رکھو تے میں علی سردار دی عظمت پڑھن کرنا اس ممبر تے کھلو بندے آدن جی بندے برابری کر دیں اپنے پیران دی میرے پیر علی بادشاہ نڑا اس ممبر تے کھلو کے میں ایک سطر پڑھ جاواں جتے یاد آوی میرے حق کے چھ دعا کریں جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے آسان بات کی تیپے لگل کر کے جی جمع تفریق زرب تے تقسیم اے چار کلین دہنچ رکھو بندے برابری کر دیں امران دے پتر دی تیری اوقات ہی نہیں تیری جررت ہی نہیں سطر میں پڑھ لگا جے میں فیصلہ کرا میں وند کرا پھر علی دے نوکر دا حق بندے ہو بھی وند کریں جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے پھر سلو جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تمہارے اور علی کے ضرب میں صدیوں کی دوری ہے تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے بڑی مہربانی جو بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام دی امت وڑیانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر آخ دیں نجی جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تمہارے اور علی کے ضرب میں صدیوں کی دوری ہے تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے لو جی چونکہ آج میں ترے چار دن ہو گئے متواتر میں پہلے علیہ دا خطبہ پڑھیا پھر سرکار حسین دا خطبہ پڑھیا پھر کل علمال حضرت ابل فضل اللہ باس دا خطبہ پڑھیا آج میرا دل ہے کہ میں جناب نو حسین دے سونے پتر شزاد علیہ السگر دا خطبہ پڑھا ہوں طبیعت ہے جی ایک گل میں کسیدہ شروع کرنے تو پہلے کرنے گا علی بھاوے ایک دن دا ہوئے تے بھاوے کئی سال دا ہوئے علی علی ہوں دے دس محرم میدان کربلا شبیر شزاد علیہ السگر انچایا مسائب نے فضائل پڑھا لگا دی حتنا تے شزاد علیہ السگر نو لکھ سرکار حسین دے سامنے اس نو لکھ چوچند بندے اگے بدے انہاں سرکار حسین نو پانی دتا نہ دیتا انہاں کے شبیر دریا ساڑھے قبضے چھے مسائب جی تسی بیٹھیو بزرگ دھیر سارے ازادار کربلا دے زائر تشریف فرما میری امامہ بھیڑی تشریف فرما میرے ماتوی بھراج اتنے باہر گلی جڑے زائر ہو او پہلی گلتے انہاں دا ہاتھ روٹے ہمیں دکھ لگ سی انہاں جس لئے حسین بات چالو تا نہ ماریا انہاں کیا حسین پانی ساڑھے قبضچ پانی ساڑھے قبضچ فوجہ ساڑھے کول پانی ساڑھے قبضچ اجے حسین بولے نائن اس گھر بابے دے حتنا تیادن اگر اجازت ہوئے تے انہاں کمینین الڈادی علی دے لہجش دوگ اللہ میں کرام شہدادی اکھ چاہی شہدادی اکھے 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 انہاں کھے جی پانی ساڑھے قبضچ پانی ساڑھے قبضچ لو حسین دے پتر پیو دے حتنا تے جیڑی نو لکھ دے پاس سوے کے گل کی تی میں دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے دست شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر یہ کہنے آیا ہے جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے آیا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماتمی حسین دوسے بھائی ہاتھ بلان گے نری بڑی مہربانی بہت شکریہ لو ابتدا سونی ہوگی میں باب الحوائی دے خطبے دیں دو ستنہ سوڑا لما سرکار علی اصغر گل کیتی جو ہے دریا تمہارے قبضے میں میرے قدموں میں رہنے میرے قدموں میں رہنے صحبیہ کیدہ بول سمجھ شہداد گل کیتی فوج چھل چل مچ گئی ربا عبد پتر مسکر آئے چند کمینے کے بعد کیا دن حسین تیرہ پتر مسکر آیا کیوں ہے حسین تیرہ اصغر مسکر آیا کیوں ہے شہداد علی اصغر ندیہ کھچک پا کے پیادن میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں آج ہو جی رستہ دیو جی تھوڑا جی میں ایک سطر سنا ہوا انہا کیا حسین دا پتر نو لکھ فوج چھے مہینے دا بچہ ہے حسین مسکر آیا کیوں ہے مسکر آیا کیوں ہے مسکر آیا کیوں ہے جگہ دے سوڑی مسکر آیا کیوں ہے مسکر آیا کیوں ہے شہداد علی اصغر ندیہ کھچک پا کے پیادن میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے سرچاو آج میں راج والے اترے ہیں دیکھی جو تھی تجلی موسا نے میری اجداد کے ہی جلوے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لو سرچاو بھائی انہا کیا چھے مہینے دا بچے تو کار کو جنے سکتا تیرے اختیارات کتنے ہیں جس لو انہا کیا تیرے اختیارات کتنے ہیں شہدادے ندیہ کھچک پا کے پیادے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں میری مسکان دیکھنے کے لیے آج میں راج والے اترے ہیں دیکھی جو تھی تجلی موسا نے میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں تھام کر میری انگلیاں بن میں دین اللہ کا چلنے آیا ہے جس کو جا کر رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا ہے شاہ باش حسین دماتمی و سنوائی بسم اللہ باوزی سارے بولو ہے دری بڑی مہربانی بہت شکریہ مہرادی کھلوتا جی جس ستر واس سے میں کسیدہ شروع کیتا صاحب عقیدہ تشریف فرماؤ جن عقیدہ ہے کہ ساڑا ریز کال محمد دی دہلیس تے جس لئے انہاں کربلا دے میدانی چماز جی باوزم جی انہاں تانا مارے آ انہاں کہا حسین تیرا پتر چھے مہینے دے چھے مہینے دے بچک کارکیا سک دے نو لک فوجے اٹھ جائے او بندہ مجلس چو جڑا کھاندہ حسین دی جوتی دا صد گئے میں باب الحوائی دی ستر پڑا بندہ بولنے سکے انہاں کہا چھے مہینے دے بچے نو لک فوجے چھے مہینے دے بچے نو لک فوجے شہدادے ندی اکھے چک پا کے پیادہ ہے تیری نظروں میں ہوں میں چھے مہاں کا میں نے آدم کو بلتے دیکھا ہے تیری نظروں میں ہوں میں چھے مہاں کا میں نے آدم کو بلتے دیکھا ہے تیری نظروں میں ہوں میں چھے مہاں کا میں نے آدم کو بلتے دیکھا ہے میں نے آدم کو بلتے دیکھا ہے میرے قدموں میں سب سمندر ہے شب کو صبحوں میں ڈھلتے دیکھا ہے شب کو صبحوں میں ڈھلتے دیکھا ہے حاشمی سب ہی مرد میدہ ہے چھوٹا ہے در یہ کہنے آیا ہے اب ایک آسر بھی خلد سے چل کر میری آنکھوں سے بہن آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ستر اور پڑھ دیئے جی تو آٹے حکم دی تعمیل کر لگا ایسے اتنے مجھے میں سونج کھلو کہ باوی جی دی حکم دی تعمیل کر کے میرا دل ہے کہ میں باہرمی سرکار نوں بلاوان جی آبی جائے آبی جائے اے میرے منتظر 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 علیہ آلہ اندر چہرے پڑھنا ہے کتنے اندر دلیں جو تاہر میں اندر ظہور ہوئے آبی جائے آبی جائے اے میرے منتظر آبی جائے آبی جائے اے میرے منتظر رکھ سے پر دا ہٹے سفر غیبت کتے رکھ سے پڑے تاہٹے سفر غیبت کتے کونے کونے میں نور مشیت بٹے کونے کونے میں نور مشیت بٹے دنیا کر لے ایک نظر میں چودہ کا دیدہ آبی جائے زندگیوں میں میں ایک ہستی دا صرف تعرف کروانے مگیا میرے حصے دا فضائل بسمیلہ کر رجی حیدری لو بادشاہ امام زمانہ دے ظہور دی ہر کسے نوڈل دی ہے جتنے ماتمی بھیرا بیٹھے ہو جتنے میرے بزرگ ہو ہر کسے دا دلے باہر میں دا ظہور ہوئے لیکن صرف اس ہی نہیں کچھ ہوروی ہستیاں ہیں ان کہنا آتے چاہی سیاں جنہ دا دلے جو باہر میں دا ظہور ہوئے آؤ اونا ہستیاں چون میں پہلی ہستی دا تعرف کروانے مکدیے میرے حصے دیگال اس کے ایوان چاہ ات میں ہے کھر بلی دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی لوڈی ادھیاں مندین پتہ لگا ادھیاں مندین میں تعرف کروانا ہے دھری اوہ کیڑی ہستی ہے جنہوں بادشاہ دے لہور دی جل دی ہے اس کے ایوان چاہ ات میں ہے کھر بلی دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر علی ایک دفعہ پھر علی کب سے رستہ دیکھ رہی ہے کامے کی دیوارا بی جا موسیقی سارے بولو بھئی اوہ منگی کر مومنہ دعا اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا صبح شاہ میں روکے ہو مگی کر مومنہ دعا اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا صبح شاہ میں روکے ہو مگی کر مومنہ دعا اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا صبح شاہ میں روکے ہو مگی کر مومنہ دعا اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا مدتانجے مار روحے اے دیوے کوئی جندے یھے لہا اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا میں صب کے اوہ تشاہ لوسے گھر حسین دا مدتانجے مار روحے میری اللہ اے دیوے کوئی جندے رہا حسین دالہ کی رہا اے دیوے کوئی جندے یھے لہا اوجست مہران اللہ دو جی دعا مگدہ پہ آج دا شام جاوین کلے نہ ہوئے رسول نگرہ لیا جس لے دھییا بہنو وی وات شام دے بادار چو گزری پتہ لگ سیاں کیڑیاں اوکھیاں گزری رسول نگرہ لیا جس لے دھوکم ہوئے بی بی یاد یہ ہون پاک تھی گئے اوہ نے بچنا کوئی واس لگ دئی تا لائے اوہ میں سنے آئے وچ فوجان دے گی ایش مر کمینہ میں سنے آئے وچ فوجان دے گی ایش مر کمینہ بی بی یاد یہ تیڑے ویر دا کاتے اوہ ایش مر کمینہ میں کونڈاس گئی ماں زہرائے کوئی توں بھی سجن بلاوے آگے بہن دا دل ہے سمجھ گئے نگہ دار نکے پڑھنا چاہنا علی دیدھیا دیئے کوئی توں بھی سجن بلاوے آگے بہن دا دل ہے سد کے بیٹھو گئے لوگ ایک جملہ مہر اللہ میں سنا کے پڑھ سلام کراں اٹھائی رجبنوں علی دیدھی مدینہ چھڑیا رسول نگرالیہ زینب رنی نہیں اٹھ زلاجنوں احرام کھل لے آلیہ رنی نہیں دو محرم کربل آگے علی دیدھی دے چہرے اس مرد پرشانی نہیں آئی ستوین پانی بند ہویا زینب علیہ حسن اچھ گئے کار سوال نجم شرادی کوئی ویلہ آئی جس علیہ علی دیدھی رنی ہے اس دربار دی عزت دی قسمیں تاریخ لکھ دیئے اس ویلے آلیہ رنیے جس لے کربل آ دیا ٹبیاں چھک آواز آئیے لوگ آؤں شمر آگئے بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں تھوڑا مزاج ملے سمہ بین کرسا دھک کر دیتی سمہ فیضہ جی علی دیدھی بی بی آدھی اکواری میرے حسین اکھو نہ میرے خیمے آوے شبیر بین دے خیمے میری سین چادر وچھائی شبیر چادر تے بہ گئے بین بھیرا دے گل چبہ ہی پاکیا دی حسین میں کچھ پچھا سیدہ دے پچھا لی دیدھی بی بی آدھی شمر کاؤں ہیں کیوں بی بی آدھی حسین اسی دو محرم دے کربل آئے ہیں ان توڑی جتنے قاتل آئے ہیں تیری بین گھبرا ہی نہیں شبیر جس لئے دا میرے کند تے آواز آئے نا کہ شمر آگئے حسین میرا ہاں پہ آمدھائے بین دے گلنے چبہ ہی پاکیا دیں ایو تے شمر ہے جس تیرے بھیرا دے سر تے رزر بناتاں تن تُو جدا کرنا واہ بھائی واہ اے سمجھو جی جملہ عزدار مکاڑی تے پھر بھیرا دے سامنے نا بے کے پی آدھی حسین انہیں دے جو اتنے لگ دیں کیا تیرا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا اسغرد اپیو پہ آدھائے بھین لگ دے انہیں وست دے انہیں کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے ایک ہائے چاہی دیئے جی بولا دے میں بھین کر دے سا کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے چھوڑ جا دے زینب جنہ دی ضرورت آئی ہو آگئے حبیب آگئے زوہر آگئے جون آگئے میری یا ماما بھینہ بیٹھین جتنے بھینہ دے بھیرا بیٹھو تو اڈیہائے نکل جاسی حسین پیادن ایک رہ گیا اسنہوں میں بولانا نہیں چاہدہ بیبی آدھی کیوں حسین آدھین پچھلے دن چوئیے اسنے شادی شبیر آدھین میں جاننا اجے تک او دیا ہتھا تو او دیا بھینہ گاننے ہی نہیں کھولی ہونا علی دیدھی آدھی ہے کون فرمایا نا سعید عبداللہ دا پتر ہے بسرے دیرہانہ لے بی بی آدھی ہے کون اکبر دپیو آدھین میری دعا دا جمعین علی دیدھی آدھی ہے پھر شریف ہو سی خات تون لے کر دست خات میں زینہ کر دیا شبیر میں تیری بھین ہو کے وعدہ کر دیا جس لئے میرے نا تے نگاہ پہ گئی حسین او پیری جتی پانا بھولو اس سن دے آو جی سن دے آو اے دن نے مصائب دے ایک پنے یا جملہ میں تیرے حوالے کر لوا شبیر بھین دا کھامن کے نا کاغذ کا لمگ آیا خات لکھن تو پہلے نا بھین آلے پاس سوے کے پہلے زینب تو سی جے سعید نو بلان دے ہو تو انپک کے سعید آگیا تے میں بچ جاسا بی بی آدھی ہے ناو سعید ناو حسین میں آدھین تیرے چہرے دی آشد شبیر جتنی دیر تاہی سعید میدان چلڑ سی نا حسین میں تیرے چہرے دی تلاوت کر دی را سا لو جی حسین بھین دا کھامن کے خات لکھنا شروع کیتا پہلی پہلی ستر تے لکھے سعید میں غریب دا سلام ہوگی مر ویندی بھین بھرادی غربت برداشت نہیں کر سکتی جس لئے حسین لکھے نا میں غریب دا سلام ہوگی بھرادیاں پیرہ تے ہتلا کیا دی حسین غریب تے نہ سڑا نا میں تیرے رون بس سے تم آدھی قبر چھوڑا خات لکھے خات چلو بھین میں تحریر جڑیو وینچ کر دی سا شبیر خات لکھے خات بند کر کے جون نامی حبشی کاسد نا بلایا جون قدمتے ہاتھ رکھے حسین پیادے نے خات لے جا ترے گلنہ سعید نا میری طرف ہوا کی شبیر پیادے انی میں غریب دا سلام ہوگی دو جی گل سعید نا کی حسین پیادے انی کل چڑھ دیں گے اکبر دی جن کربلا دے انٹے بینچوں جے توں آونا ہوئے تے میں بطول دا پتر تیرا انتظار کر سا جون خات لے دو قدم چائن اکبر دا پیو واپس بلا کیا دے جون ہر گل بھل جاویں ایک گل نہ بھلیں سعید ناکھیں حسین پیادے انی جذبات چاکے کسے غیر بندے دے سامنے میرا خات نہ کھولیں میں غیرت دا سلطان پھر دو گل نہ جاؤن حضرت عباس نال کی وہ پھر قدی سنے ساں ترے قدم چاکے نہ جاؤن باوزمت جی جترے بزرگ بیٹھے تائید کردے ہوئے آئے کر کے حسین دیاں قدمت حطلہ کیا دے مولا کتھے بسرا تے کتھے کربلا مولا بہاننال جدا پہ کردے ہو سید ادھا میں صدیقہ مادہ پتروں کے وعدہ پہ کردہ تیرا نا اکبر دیا سنتی شاملے جاؤن اگل سید نو اکھی امام پیاد دیا نی آمنہ ہوئی تے سفر نو اکھی اکید نال گھوڑے دیا واگا تو اچاوی تیرا سفر جانے میں زارا دا پتر جانا جاؤن خات لیا خات میں پگچ رکھے نو محرم نو کربلا دیٹے بے اچھو گھوڑا بھجایا سو سارا دن گھوڑا سفرنچ ساری رات گھوڑا سفرنچ لو ایک کفیت اور سمجھو تے میں وین سوناوا دس محرم دی فجر نو جاؤنگ دے گھوڑے بسری دی گلیچ پہلا قدم رکھیا لوگاں تو پیا پوچھ دے سعید دکیڑا گھارے کسی اکھیا ہو اس کون نے تو مڑ جاوی سامنے سعید دکھارے اید دینا ماں تے پتر نماز فجر تباد ماں مسلح تے بیٹھی سعید ماں دے کول پہلا لفظ مسائب دے تیرے ذہن دے حوالے کرا سعید جگر تے ہتھ رک کے نہ سر جھکائے آدھ اممہ رات میں خواب ڈٹھے تے میں سین نہیں سکیا ماں پہ یاد یہ سعید جو کچھ میں ویکھے ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سائے سکتا سعید آدھ اممہ کے ڈٹھے یاد یہ سعید کیا ڈس سانگھار میرا آئی تے محمد دیدہ ایک ہاتھ پاس دیتے شاباش بھائی سونی ہائے کرنا لانے کدی اس دیوار نل کدی اس دیوار نل سعید دعا مانگنا شاہ اللہ میرے پیران دو خیر ہوئے ماں تے پتر پہ کر دے انگلان جا سعید دے دروازے تے دستر کوئی ماں دیئے کون ہو سی آدھ اممہ کو شادی دی مبارک دیوانہ لوسی آدھ ایس ویلے مبارک کا دیوانہ لینے یا موگ گے میری پڑھائی پل یا چھے میٹ دے وینڈ رہ گیا سعید جلدی کار پتہ کر کونے سعید جلدی دینا حویلی دے دروازہ کھولیا انج متھی تے ہاتھ رکھیا گھوڑا سوار میلہ لباس چہرے تے نکاب آدھ اے انتہ سعید کیا تیرا نا سعید ہے جس بندے دے ذہن پچھلی دس مٹ دی پڑھائی ہے وہ صرف ہائی کا لشن دے تیری ہائی چاہی دی ہے آدھ اے ہاں میرا نا سعید ہے عبداللہ دا پتر توں ہے جی میں یہاں پچھلے دن شادی تیری ہوئی ہے جی میری ہوئی ہے تو کونے کا صدقت ہوا ہے کربلا چو کہیں بھیجیے ہی حسین ابن علی گھوڑے دی صدق ونیا و نرہواتو جنرہواتو سفر کر کے آئے نا کرے تا زہرا دے پتر دا ہائے ہائے دل رکھے بھائی ماتمی نہ دے ہائے نکلیے نا کرے تے بطول دے پتر دا منتینج لگ دے کائنات میرے بوہتے آگئیے ایتھنا سعید ان کر کے ہاتھ بننے او سکے گھوڑے تو لے او سکے نہیں لاندہ سعید آدھ میں محسوس کی تے او دیا لبان دی خوش کی تھر تھرات سعید آدھ میں سینے تے ہاتھ رکھیا کیا کیا تسے نہیں بولیا سعید پھر پوچھے پیاسے آدھ میں ساچ دن ہو گئے ساچ دستہ ترے دن ہو گئے میں کچھ نہیں پیتا سعید آدھ میں اکبر دی عزت دی کس میں گھوڑے دی زین چباؤں میں تنہوں تھڑا شربت پیواما بے نیازہ نکاسد بے نیازی نہ لادے کیویں پیواما کربلا کاؤ سر پیواما نایا تسے بیٹھے الحمدللہ آلیت وڈی تے راضی ہو جی اکبر دوابہ راضی ہو سعید اے خاتل ہے ترے گلہ امام دی طرف ہو سعید میرا سلام ہو گئے غریب پہ آدھ میں میرا سلام دو جی گل حسین پہ آدھ میں آج چڑھ نہیں اکبر دی بارات کربلا دی انٹے بے اچھو سعید تم آونا ہوئے تے سفر نہ بکھی سعید گھوڑے دیاں واغنا تو چاہویں تیرا سفر جانے زہرہ دب اتر جانے تری جی گل سعید نو آدھے امام پہ آدھے انی جذبات چاہ کے کسے غیر بندے دے سامنے میرا خاتلہ کھولی سعید میں غیرہ دا سلطان ہوں سعید ڈکدہ رہ گیا جان مت تحت رکھے اسا کہ سعید تیرا اپنا کی دا میرا اپنا کی دا گلی دا موڑ مڑ دیاں تک سعید جان دی کن میں کی لو جس جملے تے آلی یا دی مہر لگی ٹر گیا جان سعید خات انج کر کے ہاں نہ لائے شام تیرے تھے میرے حق اچھ دعا کر کے جاوے حویلش داخل ہویا ہے مہا دیئے کون آئی آقاسد امہ کتھو آئی کربل آچوں کہیں بھیجے آئی حسین ابن علی زمین تھے جھن کے حدیئے ہاں اکبر دی شادی دا خاتل سے سعید امام باد بسم اللہ کرنی آلی یا را دی ہوئے آئے کرنے آلیتے امام باد نا کیتا آئی جڑہ میں اکبر دی شادی کرسا نا میں تنبولا آسا پھر ادیئے سعید ان بہایا نا ہی نہیں باندھا پانی نا ہی اپیوایا اممہ نا ہی پیندھا ادیئے ہو کے میں سکتے کاس دھووے اکبر دے بابے دا تیتصہ ٹر جا دے سعید آدھا اممہ اک کو گال کردھائی آدھائی کیویں پیواں کاؤ سر پہ واہونا لے کر بھلا دیئے ٹبیاں تس سے بیٹھے لو بھائی تھوڑے جواز دیو میں بھائی سوڑا لما آدھائی سعید بسم اللہ پڑھ کے خط کھول میرا ہاں پیالان دے پھر کوئی خیال آیا سی آدھائی خط دے اکبر دی شادی دا ایک لازہ سعید رکنا میں تیری بھینہ نو بلاواں او تیری بھینہ آجاواں نا تے پھر صغرا آدھائی بھرا دی شادی دا خط سنا رسول اللہ علیہ دھییاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پی آدھائیے ٹور رہا اکبر دی شادی دا خط آگئی ہے سجے پاسے سعید کھپے پاسے سعید یا بھیڑا ماں دیے لے وے سعید ہون خات پار سعید کم دے ہویا ہتھا نال خات کھولے پہلی پہلی ستر تے لکھی آئی انہا للا آیتہ کر سکتے ہو آیتہ توڑے واسے چے آیتہ توڑے واسے چے بھائی جتنے ماتنیوں انہا للا اہوہ انہا لہرا جیون ماں پہ سن دیا دیے سعید بھولتا نہیں گیا خط حسین دا اتہ مو دیا آدھے امہ دعا کر شالہ پتر مر جاوی ہے آدھے وے سعید ہون کے پڑے یاد ہے امہ آگے جڑا خط لکھ دے آئے لکھ دے آئے من حسین بن علی امہ جیڑا غریب ہو گئے خط دے سجے کو نتے لکھی ہے من حسین بن فاطمہ مرحبا 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 علی دی ادھیہ راضی ہونی سعید پڑھ دا پہ آگیا سعید میں غریب دا سلام ہوئی سعید اٹھاوی نے جب نو مدینہ چھوٹ گیا سعید آٹھ راج نو احرام کھول گئے سعید دو محرم میں کربلا آگیا سعید ستمین میرا پانی باند ہو گیا اوہ سعید میں تنوں کا دیوی نہ بلاوا میں لوہ محفوظ دیا تو در دیا سنگ دیا تیرا ناوے کیا سعید میں جان دا جے تک تیرے ہاتھ تھا تو مہنی دا رنگی نہیں لتھا اوہ روینا لیا سعید ارادہ کی تے جو میں خات باندھ کرا پھین آدیا ناوے سعید انج لگ دے خات دے دوجھے پاسے کوئی تحریرے سعید پڑھئے موتے ماتم کر کے آدھے ہڑ دعا کرو میں مار جاوا آدیا نکے پڑھئے آدیا مالک سعید بھیرا میں زینب دا اجی رکو میرا سیدہ اجی رکو میرا سیدہ سار دماتم رہنے جائیں یا دی ہستتے بھائی اممہ میرا مرشد کللہ نہیں میرے مرشدیاں بھینے ہی نالا یوں اممہ مرشد کللہ نہیں یا لی دیئے پردے دار دیئے ہی نالے اممہ کجا میں نوکرانی دا بچڑا کجا بطول دیا دیا اے ہندی مومن ما قدمت ہاتھلا کیا دم اجازت دے میں ہڑ کر بلاوے نا سعیدہ سینہ چمکیا دیئے وے سعید سچ پچھ دے میں تینوں جمیئے یاج دے دن واس سے آئی اڑ مانو دو چین ملزی جڑا تیری لاش تے گھوڑے الحمدللہ سونی ہائے بولند ہوگے بھئی اکبر دا بابا راضی ہوئی دل تے ہاتھ رکھ میں حوصلہ کا رہکوین سناوا بھینہ دیا سیرہ تے ہاتھ رکھے آدین سعید مردیں تا مر جائیں شاء اللہ زینب دا بھرا بچ جاوے پھر ماتے قدمتے ہاتھ رکھے اممہ آخری سلام پھر نوکرانواتے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو میرے تلوار ہتھیار تیر کمانا لٹکاؤ جنہ دے گھر دیئے انہوں نہ بنیتے جبے ہائی کر چھڑے آئے سعیدہ گھوڑا تیار ہو گیا ارادہ کی تسجو میں رکھا بچ پہلا قدم رکھا ماں کانتے ہاتھ رکھیا دیئے ناوے سعید ابھی تا کسے دی کچھ لگ دیئے جہن دیا ہتھا تے اجے تک مہنی دا رنگے آدے ہو سکدے اممہ اجازت ناڈے وے اکیدہ چھپاون دا دورہ اما دیئے آتے لو اجازت لے دیوان اگو سعیدی ماں پچھو سعیدے پچھو سعیدیا بھیران سعیدہ دے میں ہجرے یا روسی داخل ہویا منظر جی بھائی میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پھائی بیٹھئے زمین تے لی کے مار کے پییا دیئے اللہ میرا آواز کوئی نہیں لگ صدقہ 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 آلی ارادی ہوئی سعیدہ دے میں قریب کھڑ ہو گیا میں متھے تے ہاتھ رکھے میں آج توڑی چھپائے میں مدینہ علیہ سعیدہ دناؤ کرا آج میرے مرشد تے اکھی بن گئی کلہ نہیں میرے مرشدیاں بھینا نا آخری سطرہ بھیٹو رہاو ہے نا اتھے رویں تیری مرضی گھر جاویں تیری مرضی ہائے کر چھٹے بھائی شادی کرے تیری مرضی اور جس لئے شادی دنائے سعیدہ موت ہتھ رکھا دیے ناوے سعید جے توں چھپائے تو میں بھی چھپین دی رہیا سعید تیرے گھر خاتا ہے میرے حجرت کوئی زخمی پاسے علی آئیے میں نو جگا کیا دیے جاگ میری زینب جنگلہ مرحبا 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 علی دیہ دیہر آلی انہیں ہوگی میرے حصے دی مکان قدمت ہتھ لاکیا دیے سعید میں نا لے چل توں علی دیا پتران دی خدمت کریں میں علی دیا 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 دی خدمت کرسا مادیا قدمت ہتھ رکھے سعید تے سعیدی زوجہ دس محرم دی فجر نو سعید گھوڑا بھجائے زوجن پہ چھپا کے سارے رستے کدھی گھوڑا تے دھڑیندائی کدھی مٹھا دھڑیندائی کدھی تے دھڑیندائی ام بی بی کانت مٹھا مار کے آدھی یہ مٹھا ٹور میں عورت آم ایسا پھران دیے لگ رہی رسول اگر آلی علیہ قرآن رکھ میرے سر تے دہمی دیڑھی گر پہ ڈھل لی آئی سعید گھوڑے ٹپے کر بنا تے پہلا قدم رکھے آئے جیڑی سارے رستے آدھی رہی یہ گھوڑا مٹھا ٹور ہڑ کڑتے مٹھا مار کے آدھی یہ جتنا بھجا سکنے بھجا آدھے ہڑ کیا بڑی آئی آدھے کالا کوئی ہولے ہولے پہ آدھے حال میں سعید آدھے میں گھوڑا بھجائے میں اکوا سے کالے خیمے نظر آئے میں آکھیں آدھے میرے مرشد خیمے حسین میں زوجانو لہائے سعید آدھے میں دو قدم گھوڑا ٹوریائے ایک بچے جڑا ہاتھ بن گیا دے چاچہ جل دیا میرا چاچہ کلر سعید آدھے میں پوچھئے کون عواز آئیے میں غازی دا پترا میرا نافضل رسول نگر آلیا سعید ریجے ڈپے دی لا ہی لتھائے اتھے لے کربلا دی زمین ہل لیے جڑا عشض بن قیز کندی حسین دیا غلفہ جہات پائے سعید آدھے میں وہدہ پیا شپیر دی چون سالان دی دھی نکے نکے ہاتھ بانکیا دیئے ہاتھ کارڈ میرے پیو